ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا زیاہ ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو بیوی راضی ہو جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شہر کہتا ہے کہ اب گزارہ مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے اور وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شہر ہسنے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ تُو بڑا پردہ پردہ کھتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھرے رونا پٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ سمجھا بجا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا منجلے بیٹے کو غصہ آتا ہے اور وہ باپ کو بھرا بلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے آخر کار عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا حزت کا پردہ اتارنے گیا ہے ہا 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 ہا